بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر اور فکر میں مشہور رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمرا لیے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمرا لے کر پھر وہاں جا کے خلوت غزی ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے پھیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے پھیچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو پھینچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے پس یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کھاپ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دوں مجھے کمبل اڑھا دوں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارت مندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے آپ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو گمبہ پرور ہیں بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا ذات بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشا خدا بندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل سرائیانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا ورقہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت گوڑھے ہو گئے تھے اہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا ذات بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کے یہ تو وہی ناموس معزز رازدان پرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس اہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تاجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد ہی انتقال کر گئے پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی سب رہی دایت جایا ہے ہاں کی عالم آیا ہے